موسیقی 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 شریمان پاسٹر سوندراج اس پویتر آرادنا میں ہم سبھاغ لینے کے لیے پرمیش دیا وہ موقع اُم بڑے سو بھاگیا سمجھتے ہیں ابھی ہم لوگ اُتپتی سترہ دیا ہے اس کا پہلا دو وچن کو تمیل، انگریجی اور ہندی باشاں میں جوہر سے پڑھنے والے ہیں ہم سبھی لوگ مل کر جوہر سے پڑھیں گے ابراہم تونٹھونپدو وائدان پودو کتر ابراہم کی درسنم آگی نام سروہ اولم اللہ دیوان نی ینکم انباہ نڈند گھنڈو اتمن آئیر نان اُنکم ینک نڈواہ ین اُڑن بڑی کی ایر پڑیتی اُننے مِغوون ترلائی پرگپنو وین اندار ایک شد اپنے آنکھیں بند کر کر پرمیشی کو پسطتی میں اپنے پراہتنا کو بڑھائیں پریمیسور کے پیتہ موکے بل دنڈواد کر کر تیری آرادنا کرتے ہیں ہمارا پربو یشیو مسی کو اس سانسار میں بیچ کر پورا دنیا کو اُدھار کرنے کے لئے تُنے چاہہ سردنی بات کرتے ہیں جیسے پریتوں کی کام بیس اٹھائیس کہتی ہے پرمیشور اپنے سوயம لگو سے اس سانسار کو تُنے چیت لیا کر کے وچن کہتے ہیں آپ نے جو لہو بہایا اس کے وجہ سے ایک کلیشہ اتپرنو ہوا ہے آپ جو کھون بہایا ہے اس کے وجہ سے ہم سب تیرے سانتان ہیں پرمیشور آپ کو کوٹی دنیا باہ دیتے ہیں آپ کے پویتر کلیشہ کو آپ کے آگمن کے لئے آپ تیار کر رہے ہیں اس لئے اس دنیا میں جو پاپ درم جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے آگے تُو میرے سامنے چل کر کھرا بند کرکا تُو نے کہا آئے وے سبوں کو پربو تیرے ہاتھوں میں ہم سوفتے ہیں اس کلیشہ کے چروہا جی کو تیرے ہاتھوں میں سوفتے ہیں اس سبتہ میں آئے وے سبھی لوگ نے چیون میں عدبت کام کو دیکھنے دے آشروہات کو دیکھنے دے ابیشہ کو پھانے دے یہ سبھی ناموں مہیمائی پڑھو دا سلوہی نڈلیلیں مرائیت کلو سکروس کے چھاؤں میں مجھے چھپا لو ہم پوری طرح سے چھپنا ہے صرف آپ کو پرگٹ کر پرمیشہ ستوتی آدھر مہیمہ تجھے کو دیتے ہیں ہمارے پربو ییشو مسیح کے نام سے پراہت نہ کرتے ہیں اچھے پیتا آمین ہالیلویہ کترہ ییشو مسیح کے نام سے آپ کو بدھتے ہیں سائی دیتے ہیں آپ کو آشیش کرتے ہیں آج جو ہم نے پڑھا تھا جو غدپتی سترہ آن دیا ہے پہلا دو وچھن جب ابراہم 99 سال کا تھا پربو پرمیشو نے ابراہم سے کہا تب میں تیرے ساتھ واچھا باندھوں گا پرمیشو کس کے ساتھ واچھا بانتا ہے جو اس کے سامنے چل کا سدھ بانتے ہیں ان کے ساتھ واچھا بانتا ہے جو ہم نے پندرہ دیا ہے اس کا سولہ وچھن کہتی ہے آپ نے مجھے چھونا نہیں بلکہ میں نے آپ کو چھونا ہوں پرمیشو نے میں کیوں چھونا ہے اس کے لئے ہم کھرا بنیں اس کے لئے ہم کھرے منشے بنیں پرمیشو کے لئے کھرا منشے کر کے جینے کے لئے پرمیشو نے چھونا ہے اس دنیا میں ابراہم کا 99 ورشت تھا کیا 99 سال کا کوئی ایک ویکتی کے پاس ہم کچھ اپیکشا کریں گے کیا 99 سال ان کے پاس ہم کچھ بھی اپیکشا نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشو اگر ایک ویکتی کو چھوناتا ہے ابراہم کا کونسے بھی عمر کیوں نہ ہو کسی لئے ان کو بلایا وہ پورا کھرنے تک پرمیشو اسے اپیکشا کرتا ہے بشواس کرنے والا اچھے تالی بجا کا پربوں کی نام کی بہیمہ کریں کونسے بھی سال میں پرمیشو کسی کو بھی استعمال کرے گا ابراہم کی پہ 33 وائدر ابھی ابراہم کو 90 سال ہو گیا اسی عمر میں موسیٰ کو پربوں نے چھونا 83 سال میں آرون کو پرمیشو نے چھونا 17 سال میں داود کو پرمیشو نے چھونا 8 وائدر ساموویل کو اس نے چھونا ساموویل شموویل کر کر بلایا پرمیشو کونسے بھی عمر میں کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اگر ساٹھ سال ہو گیا بولیں گے تو دنیا میں کمپنی سے تمہیں بھار جانے بول دیتے ہیں لیکن سور یہ کمپنی میں کونسے بھی عمر وہ پرمیشو اٹھا کر آپ کو استعمال کرے گا آپ اس دنیا کے بارے میں چندہ مت کرو سرو شکتیمان پرمیشو کی اٹھان کرو کونسے بھی عمر میں پرمیشو آپ کو استعمال کرے گا یہی بات کو شاستر کی وجہ سے ہم دھیان کرنے والے ہیں ابراہیم کو پرمیشو کبھی چھونا جب پچھتر اومر میں جو ابراہیم کو پرمیشو نے چھونا لیا یہاں پچھتر اومر والے کوئی ہیں اس اومر میں ہی پرمیشو ان کو چھونا لیکن اس لئے پرمیشو اور کو منیشو کا اومر کا کوئی مکھی نہیں ہے کونسے بھی عمر میں پرمیشو آپ کو استعمال کر سکتا ہے آپ ایک ہی بات کرنا ہے آپ نے آپ کو پوری طرح سے پرمیشو کی ہاتھ میں سمرپیت کرنا ہے پرمیشو ابراہیم کو پچھتر اومر میں اس کو چھونا لیا چوبیس سال تک پرمیشو نے ابراہیم کو استعمال کیا اب ابراہیم کو ننو تنبا دوائید اب ابراہیم کو ننیانوے ورش ہو رہا ہے تو چوبیس سال تک پرمیشو نے اس کو استعمال کیا اب پچیسوہ سال آ رہا ہے اب ابراہیم کو سو عمر ہونے والا ہے اس کے اندر اس کو ایک کاری کرنا ہے تو میرے آنگے چل کر صد بن جا اس لئے پرمیشو اب سب کو بلایا ہے اس کا لشے کے باہر پاپ ہے اشدتہ ادھرم ہے کہاں بھی دیکھیں گے پاپ ہی پاپ سے برا ہوا ہے اسی پاپوں سے پرمیشن میں الگ کیا ہے یہ آرادہ سماپتوں نے کے بعد ان سارے لوگوں کے بیش میں ہی آپ جانے والے ہیں آپ آرادہ کرنے والے پرمیشوار پویتر پرمیشوارے سچائی کا پرمیشوارے کر کر آپ ہی ان کو بتانا ہے اس لئے پرمیشو نے کہاں میرے آگے تو صد بن کر چل ایک پرمیشو کے سامنے کوئی ایک منشو کا صد بن کر چلتا ہے آپ اس دنیا میں کسی کے سامنے بھی آپ صد بن سکتے ہیں آپ کا پتی کیسا ہے سدھ رہنا ہے آپ کی پتی کیسا رہنا ہے وہ سدھ ہونا ہے آپ کیا پیکشا کرتے ہو میرا پتی میرا سدھ رہنا ہے اور میری پتی میری لئے کھرا رہنا چھئے کونسا جو ہے اپنے جو کمپنی میں کام کرنے والوں کے پاس کس کے ہاتھ میں چابی دیں گے اکھرا منشی کے ہاتھ میں اپنے کمپنی کا جو ہے دروازہ کا چھا بھی دیں گے یہی چیز پرمیشو ہے مجھ سے اور آپ سے پیکشا کرتا ہے اس سنسار میں آپ کسی کو مت دیکھو آپ کو بنا کر آپ کو اتار کیا پرمیشو کو ہی دیکھو اسی وہ پرمیشو نے کہا میرے آنگے آپ کھرا بن کر جیو تب میں تمہارے ساتھ باچھا باندھوں گا پرمیشو کس کے ساتھ باچھا بانتا ہے اکھرا منشی کے ساتھ ہی پرمیشو باچھا بانتا ہے وہ باچھا کیا ہے تجھے میں بہت آئی سے بڑھاؤں گا جان میں بڑھاؤں گا آشیرواد میں بڑھاؤں گا سلوہ تل پرگ پنوے سکچنگائی میں بڑھاؤں گا آپ کے پریوار کو بڑھاؤں گا آپ جو ہاتھ کے کھمائی کو میں بڑھاؤں گا سفکائی کو بڑھاؤں گا اس کلیش کو میں بڑھاؤں گا میرے آگے تو کھرا بن جا میرے سامنے تو سدھ بن جا میرے تجھے بڑھاؤں گا بہت جوڑ دا تالیوں کے ساتھ پرپو کی نام کے بہی ما کھر ہے 75 عمر میں پرمیشو نے یہ بڑھاؤں گا ماں پیتہ آپ کا کونسا بھی عمر کیوں نہ ہو اس کے بارے میں کوئی جنتہ نہیں پرمیشو کوئی بھی عمر میں آپ کو انگلال مڈیاد یہ آپ سے نہیں ہوگا لیکن پرمیشو سے ہوگا اس لئے بائیبل کہلتی ہے بل سے نہیں پراکرم سے نہیں بلکہ میرے آتما سے ہوگا بچتر عمر میں پرمیشو نے ابراہیم کو چھل لیا تو یہ چوبیس سال ابراہیم کیا کیا جو آپ کو چھونتے ہی پرمیشو سب سے پہلا آپ سے کیا کرتا ہے وہ یہ ابراہم کے بلاہت سے ہم سمجھ سکتے ہیں ابراہم کے دیوان سننا ابراہیم سے پرمیشو نے کہا آج ایش مسیح کے دوارہ چونے گئے آپ کو دیکھ کر پرمیشو کہتا ہے اوٹ پتی بھارا آدیا پہلا دو وچن کو دیکھو تیرے دیش سے تو بھارا جا کیونکہ جو ابراہم نیواز کرنے والے دیش آج ہم رہنے والے بارت دیش کے سمان تھا یہی بھارت دیش دس سال کے ایک لڑکی جو ہے راستوں میں اکیلے میں جانے پا رہے ہیں اسے پانچ لوگ لے جا کر بلاتکار کرتے ہیں یہ ایک ملٹ میں جو ہے بارت دیش میں پچاس لڑکیاں بلاتکار کیا جا رہا ہے آج بارت کا ستیتی یہی ہے کئی بھی دیکھیں ویبی شاہر ہر ایک جو سینیما یہی پرکٹ کرتی ہے سارے ٹی وی سیریل یہی کارے کو تیجنا کرتی ہے سارے میکزین بھی یہی بات بتاتی ہے سارے سیل فون یہی بات بتاتی ہے سب کو جو ہی بتاتی ہے آج یہ دیش میں کہاں بھی دیکھو پاپ پرمیشو نے کہاں اس پاپی سنتانوں سے میں نے تجھے چھن لیا میں پویتر پرمیشور ہوں وہ پاپ کا دیش ناش ہوگا اس سے تو الگ ہو کر باہر آجا میرے پیارے بھائی اور بہن ہو آپ جو رہنے والے سارے بھی بھانگا اشدھ ہیں لیکن یہی شکر لگوں سے دھوئے گے آپ کھرے اور سدھ ہونا ضروری ہے آدھی آگم آرام دیگر امباد آن سنت پارنے آدھی آگم آر امباد نوو اپنے منشاولی میں دارمی پروش اور کھرا پروش تھا لوکہ ستھرہ دیش چھبی سے تیس تک پڑتے ہیں پرمیشو نے کیا کہاں جو نوو کے کھال میں جیسا ہوا تھا اسے منشا کے پتر جب آئے گا تب ہی گھٹے گا تب نوو کے دنوں میں کیا گھٹا ہے نامیارہ انڈرک اللہ تب ہی ہم لوگ کوئی بھی نہیں تھے ابھی ہیں ہم لوگ اسے لئے نوو کے دن میں جو ہوا تھا اس کارے کو پرمیشو آنچ میں درشاتا ہے کئی بھی لوگ گھر بانتے ہیں گھر بیشتے ہیں کئی بھی دیکھیں تو ادرم پاپ جو ویبیشار چلتا جا رہا ہے کئی بھی دیکھو مورتی پوجا چل رہی ہے یہی نوو کا کھال ہے آج کیا ہو رہا ہے کئی بھی جو بانت کام کو بیشتے ہیں کئی بھی گھر بیشتے رہے تھے کئی بھی جاکتے جمین بیشتے ہیں کئی بھی دیکھو بیبیشار کہاں بھی دیکھو ہتیاں ہوتا ہے کئی بھی دیکھو ادھرم چل رہا ہے یہی نوو کا کھال ہے تو بائبل کیا کہتی ہے نوو اپنے ونش میں وہ دھارمک پروشتہ نوو جہاں رہتا تھا سارے لوگ ادھرمتے ہیں لیکن پرمیشو کو حرانک کرنے والا نوو جو وہ کھرام لیشتے ہیں میرے پیارے بائی اور بہنوں آپ کے ہاتھ میں یہ بائبل ہے نوو کے ہاتھ میں بائبل نہیں تھا نوو نے یہشو کا لوگوں کو نہیں پھیا نوو جو یہشو کا شریر کو نہیں کہا لیکن ہم کھلیشے میں یہ سارے چش کر رہے ہیں نوو کے ہاتھ میں بائبل نہیں تھا لیکن آج ہمارے ہاتھ میں بائبل ہے نوو کے دنوں میں کھلیشہ نہیں تھا لیکن آج ہم کھلیشے میں رہتے ہیں نوو کے دنوں میں چروہ ہی نہیں تھے ανہ کو سب سے پھلے آیا لیکن آج کھلیشے کو چلانے والے چروائیں ہیں تب نوو پرمیشے کے آواز کو سنا واپ سے ترسکار کیا ایک کھرا سدھ منشے تھا انہ کی نام ویدت ہے کائلو اور کرو آج شاستر کو مہات میں رکھے ہیں تو سوچ کر دیکھو ہم پرمیشے کے لئے کتنے خرض دار ہے پرمیشو کے لئے کتنا آپ نے آپ کو حساب دینا چاہیے سوچ کر دیکھو لیکن نو کے دنوں میں اتنے عدرمی کے بیچ میں بھی نو ایک دھارمک منشہ تھا لیکن آنچہ ہمیں گیر کر کتنے لوگ ہیں لیکن آنچہ ہم ییشو کے ساتھ رہنا ہے ہم سدہ شاستر کے ساتھ رہنا ہے ہم پرسطاویانو روڑ نڑک بہنڈا ینک مونبنی اتمنائی رہے ینک مونبنی اتمنائی رہے میرے سامنے تو سدھ بنجا تیرے ساتھ میں واچھا باندوں گا تو پرمیشو نے ابراہیم کو پاپی دنیا سے تو بہار آجا کہا تیرے جو ہے سگے رسطے سمجھو دیوں سے تو بہار آجا جو پرمیشو کے تیرے جو انچانے بائیوں کے ساتھ تم رسطہ رکھ سکتے ہیں تب ہی آپ ان کو سو سماجہ سنا سکتے ہیں تب ہی آپ ان کے لئے پرانتنا کر سکتے ہیں لیکن ان کے ریتی ریواجوں سے ہم بھار رہنا چاہیے کیونکہ پرمیشو کے انچانے لوگ کے جو کرتے ہیں ریتی ریواج اس کے ذریعے شیطان گھس کر آتا ہے یہ ریمیا دسواند ہے اس کا پہلا وچن پڑیے جو اسرائیل لوگوں کے لئے جو پرمیشو کہتا ہے آپ ان کے لئے جاتیوں کے مارک کے پیچھے مجھا ہو یہ سکر سوائی آرادکہ دے جننگل اوڑی ہے پڑک وڑک انگل ہے سڑنگ آچار انگل ہے جو پربو یہ شیمسی کو جو آرادنا نہیں کرتے ہیں ان کے ریت ریواج کے انچانے آپ نہیں چلنا ہے کیونکہ آپ پرمیشو کے لوگ ہیں آپ ستھ مارک میں چلنے والے لوگ ہیں ہم سب سوارگ کے لوگ ہیں ہم اس سنسار میں رہیں گے لیکن ہمارے لئے ایک سوارگ پتا ہے سوارگ میں ہمارے لئے ایک نتی دیش سوارگ میں ہے یوگا نا سترہ دیا ہے سولہ وچن کے دی ہے پربو یہ شیمسی کیا کہتا ہے میں یہ سنسار کا نہیں ہو اس لئے یہ بھی دنیا والے نہیں ہیں آپ یہ دنیا میں ہی رہیں گے لیکن آپ کو یہ دنیا والے نہیں ہیں آپ کا دیش سوارگ ہے آپ کے لئے پتا ہے وہ سوارگ پتا ہے آپ کے لئے نتی راجے ہیں آپ کے لئے سچائی پرمیشور ہے وہ ادبت پرمیشور ہے وہ اچھا میت پرمیشور ہے وہ چھوڑانے والا پرمیشور ہے وہ ہمیں جلانے والا پرمیشور ہے وہ آشیرواد کرنے والا پرمیشور ہے آپ کے لئے راجے ہیں وہی سوارگ راجی ہے ہم اس سنسار میں رہیں گے لیکن ہم اس سنسار والے نہیں ہیں ہم سورگکیے لوگ ہیں اچھے تالی بجا کر ہم پربل کر دنیا بات کریں پہلاں ابراہیم اس دیش کے سارے ریت سے بہار آ گیا اپنے ریستے لوگوں کا بورے مارگوں سے بہار نکلا تیرے پیتا کے گرانے سے تو بہار آ جا کہا یعنی بزرگ آپ کے ماتا پیتا جو کماتے ہیں اس پر تو کھا کر چپ چپ نہیں رہنا ہے اب تک تھا اب ایسا مت رہنا میں تجھے جلا ہوں گا بزرگ تیرے ماتا پیتا کے بوجھن تو نہیں کھانا ہے بہار آ جاؤ ابراہم اندین انڈا ابراہم بہار آ کر کھڑا رہ گئے پرمیشن ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا کیا کیا آدھی آخمان پدیمون رام دیگار رنڈا وصن تھی پارنگی ابراہم میرگ جیوان گلوں ویلیم پننم اولا آسیگل اوڑیا سیمان آخرند پتھیں گے دیکھا پرمیشن پر بروسہ کرکر باہر آیا کھڑا ایک بڑا دنوان بنا دیا ابراہیم کھو یہ چوبیس سال تک پرمیشن ابراہیم کو کیسا چلایا یعنی شریمان بنا دیا یہودہ سریتر قدی سل کرے یہودہ کے اتحاس اس طرح کہتی ہے ابراہیم جو جیت آتا اس دنوں میں آج رینے والے سعودی آرے بیا آرے بیا جوڑان ہر دیش میں جو ہے ابراہیم ہی سونا کو بیشتا تھا ابراہیم لاکو لاکو بیڑوں کو بیشتا تھا ابراہیم ایک بڑا کھروڑ پتی تھا پرمیشن ابراہیم کے دوارہ پورا عربی دیش میں دنوان بنا دیا دنیا کے حساب سے دیکھیں گے تو ابراہیم بڑا کھروڑ پتی تھا لیکن آتمک جیون میں ابراہیم ایک دھارمک ہے ابراہیم کے گھر میں سونا چاندی ہے آپ دال چھاول کا دیش کرتے ہوں گے آپ کو جلدی سے پرمیشن سونا چاندی بیچنے والے دندہ کروا دائے گا آپ بھی انتی پانا ہے آپ سب بڑھنا ہے آپ کے دوارہ یہ شد چیزوں کو لوگ پا سکتے ہیں اگر پرمیشن کو نہ جاننے والے لوگ جو دکان رکھیں اس میں دیکھیں سب کو جو چیز جو ہے نکلی چیز رہتا ہے جو بھی کھاتے ہیں وہ سب اسپتال میں جا کے بیہ جاتے ہیں اس لئے ہوتل جادہ ہے جو دال چاول کا دکان بہت ہے اسپتال بھی بڑھ گیا ہے یہاں کھائیں گا تو تورنٹ آسپتال جانے کیونکہ سب میں مکس ہے سوچ کر دیکھو جو کھرا پرمیشن کے آراد نہ کرنے والے یہ کھراک چیز کر رکھیں گے تیرا پویتر پرمیشن کے کر کے تم پویتر یعنی شد چیزوں کو لوگوں کو بتا سکتا ہے جو بسی کے دیشوں میں دیکھیں ایک بھی چیزوں میں کوئی اس طرح غلط مکس نہیں ہوتا ایک ادارن کہتا ہوں تو پچھلے سبتہ میں ہماری جو پاسبان جی امریکہ میں تھے امریکہ کے سباہ کو سماپت کر کے سیدھا ممبئی شہر آئے ہیں وہاں ایک ہوتل میں جاتے ہیں سو پرکار کا جو بوچن وہاں پکا کر رکھتے ہیں سبح دس بجے سے دو بجے تکی وہ دکان چالو رہتا ہے سو پرکار کا جو بوچن گرم گرم بنا کر رکھتے ہیں سبھی لوگ بوچن کرتے ہیں دو بجے ہوتل کلوز ہو جاتا ہے ہڈائی بجے کیا ہوتا ہے وہ کارپریشن کا لاری آتا ہے وہ جاؤں بھی باقی ہے سب کچھ لٹھا کر لاری میں ڈال دیں گے وہ امریکہ کا کانون ہے جو ایک گھنٹہ جو ہے جو پرانے چیچوں کو لوگوں کو بیچنا نہیں ہے یہاں سب کیا ہوتا ہے جو پجنے سبتہ میں بنایا گیا وڑا آج بھی بیچتے ہیں یار سبتہ ہے نا یار پوڑا ہے نا کوئی بھی مرے کھان کچھ بھی ہو جائے ان کو بہت بس صرف بہت پیسہ چھئیے سوچ کر دیکھیں آپ نے میرے پیارے بھائی اور بہنوں ایک پرمیشویں کی جب آپ آرادنا کرتے ہیں تو آپ کا سارے کھریاؤں میں کھرا رہے گا تیرہ پرمیشویں کھرا آئے کر کر آپ کے ہر ایک کھریاؤں میں اسے پرکٹ کرنا ہے اس لئے پرمیشویں ابراہیم کو دنوان بنا دیا وہ سونا اور چاندی کے ٹکڑے کو بھیجا آپ سب ابراہیم کا ونش ہے نا اتنا ہی آپ کا سیتھی بڑھنا چاہیے یعنی وہ سماج میں ایک بڑا کروڑ پتی ہے لیکن وہ آتمک جیون میں کیسا ہے ابراہم سلکرا ابراہیم کہتا ہے دیکھو آکاش اپرتیوی کا سرجہ ہے پرمیشوار اتنا ہی چودہ اوسکا تیس نو اچھا ہے جو آکاش اپرتیوی کا دکھاری پرمیشوار پرمپردان ایشوار کا جو باہر ایک بڑے جو ویاپاری ہے سونا اور چاندی کو بیچنے والا ایک ویاپاری ہے لیکن پرمیشوی کو پسندے میں کی وشواسی ہے اپنے ہاتھوں کو ہر دن جو ہے اپنے آکاش کے آر اٹھا کر اپنے گھٹنے میں ٹیکنے والے کے وشواسی ہیں یہی مسیح کا چھیبن ہے یہاں پہ دنیا میں کروڑوں کروڑوں کما سکتے ہیں لیکن وہ کروڑوں پیس ہے کروڑوں روپے آپ کے آنکوں کے سامنے نہیں آئے گا وہ آپ کے سیر کے نیچے ہی رہنا ہے میرے پیارے بائی اور بہنوں ابراہم ہر دن اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اسے پراتنا کیا ابراہم کا ایک ہی بیٹا تھا ایسا اس کی گھر میں سونا چاندی ہے ابراہم کی گھر میں تین سو اٹھارا سی وقت ہیں اتپتی چودہ دیا ہے چودہ سے سولہ وچند کہتی ہے ابراہم کی گھر میں تین سو اٹھارا سی وقت ہیں کتنے ہزاروں ایکر زمین ہوگا تین سو اٹھارا سی وقت ابراہم گھرے مگن ابراہم کا ایک ہی بیٹھا ایساک اوگا پر یہ کھوٹی شوار اس کا پیتہ بڑا کروڑ پتی لیکن ایساک نے کیا کیا اتپتی چوبیس اس کا تریسٹھ وچند بائیبل کیا سکھاتی ہے ایساک شام کے سمائے میں پرمیشو کو آراد نہ کرنے والا پکتی دیکھو اس کا پیتہ ایک بڑا کروڑ پتی ہے ایک ہی لڑکا ایک لاؤتا وہ کیا کرتا ہے وہ شام کے سمائے میں اکھلے پرمیشو کی آراد نہ کرتا ہے آج آپ کے پریوان کیسا ہے آپ کے بچے آپ کے پاس سے کیا سکھ رہے ہیں آپ کے بچے صرف آپ سے ویاپار کیسا کرنا ہے دندہ کیسا کرنا ہے زمین کیسا کریدنا صرف اتنا چیز سکھنا نہیں ہے کتنے بھی بڑا دنوان کیوں میرا پیتہ نہ ہو میرا پیتہ صدا پرمیشو کی آراد نہ کرتا ہے یہی چیز آپ کے بچے آپ سے سکھنا ضروری ہے یہ آراد نہ میں پرمیشو آپ کو دینے والے سچائی کے لیے آنگیا پرن کرو آپ کے بچے کے لیے صرف پیسے رکھ کر مک چلے جاؤ اس پیسے کے دیاوہ پرمیشو کو ڈونڈنے کے بارے میں سکھا کر جائیے صدا آپ کے سنتان 19 سنتان ہوئے گا تو پہلا ابراہیم کو پرمیشو انہیں گے دنوان شریمان بنا دیا دوسرا ابراہیم کو پرمیشو انہیں گے ویجے منشے بنا دیا ابراہیم کا جو بھائی جو ہے لوت اس کو سودم کمرا کے راجہ نے اس کو پکڑ لیے اسے آ کر ابراہیم سے بتھاتے ہیں آپ کا جو بھائی لوت ان کے پتنی بچے سب ویروہیوں نے پکڑ لیا ہے ابراہیم نے کیا کیا ان کے تین سو لوگ کو اپنے احتیار کو دیکھ کر اسرائیل پرمیشو کے نام سے میرے بھائی کے پریوار کو چھٹکارا دوں گا منہ اٹھ پدنے اٹھ پیروڑا ابراہم پوئی سودم کمرا ویلے پوئی ابراہیم جو ہے پانچ پانچ لوگ کو یہاں وہاں ٹھہراتا ہے یہ کہ اس سمیں میں اسرائیلی پرمیشو کی نام سے اندر پرویش کریں گے جو ویروہ دیوں نے تیتر پیتر بھاگنے لگے ہیں ابراہم لوتیم آوروڑی کڑو متیم آوروڑی اللہ پرلیم میٹ کنڈو وندہ یہ پناہیم لوت اس کے پریوار اور اس کے سارے چیزوں کا چھڑا کر لے کر آیا فلیپیوں چار تیرہ کہتی ہے مجھے بند وند کرنے والے پرویش مسیح کے دوارہ سب کچھ کرنے کے لئے مجھے شکتی ہے جو چھٹکارا پائے ہیں آپ اور ایک انیہ جاتیوں کو یہ شکے نام سے انہیں چھڑانا جروری ہے آپ کے سگے سمبندی ریستے والے کتنے لوگ برائیوں میں بھاندے ہوئے ہیں آپ چھٹکارا پا لیا آپ کے دوارہ وہی لوگ چھٹکارا پانا ہے آپ کے دوارہ یہ آپ کے بھائی اور چھوٹے اور بڑے بھائیوں آپ کے دوارہ یہ آپ کا چاچا بڑے پاپا سبھی لوگوں دھار پائیں گے آپ کے دوارہ یہ مہاراشتہ کے انیک گاؤں دھار پائے گا آپ کے دوارہ یہ پرمیشو کرے گا اسی لئے پرمیشو نے ابراہیم کو شریمان منایا دوسرا پرمیشو نے ابراہیم کو ایک جیوانت منشی بنائے یہ ایشیو کے نام سے اب شیطان پر ویجائی پرابت کر سکتے ہیں یہ ایشیو کے نام سے ویرودیوں کو جیت سکتے ہیں یہ ایک وقتی ہزاروں لوگ کو بگائے گا رنڈ بیر دو جن پدنار آئے رنبرو تو رتو بانا اور سولہ زانوں کو بگائے گا اچھے تھالی بجھائیں گے پرمیشو کھے لیے حلیلویا رنڈ بیر سیند جبیچا اب دو جن ملک پراتہ کرو انڈیاوالا پدنار آئے رنبرو پساسو بھوڑی پھوڑی اور بارہ دیش میں جو سولہ زار شیطان بھاگ جائے گا انڈیاوالا کوڑی کوڑی پساسو بھاگ جائے گا مارک اس پاچوا دیا میں پڑھ کر دیکھو ایک ویکتی کے اندر دو جا شیطان تھا ایک ہی ویکتی کے اندر دو جا شیطان ہے وہ نگنا تھا پتر کو لے کر اپنے شریر کو چیرت آتا آج بھارت دیش میں ہم دیکھتے ہیں تبھی تبھی ایک بڑا بیڑ جاتی ہے بڑے بڑے اپنے سلیہ لے کر اپنے شریر کو چھیت کر جاتے ہیں ان کو سب دیکھتے وقت آپ کو یاد آنا چیئے دیکھو مارک اس پاچوا دیا میں لکھا ویکتی وہ جا رہا ہے مارک اس پاچوا دیا والا جا رہا ہے یہ ویکتی کے اندر دو جار آتما ہے جو دو ہجار شیطان یہ ہی بھارت دیش ہے یہی شو آپ کے سریعے اس کو بگائے گا آپ کے ذریعے ہی کرے گا آپ کو دوارا ہی کرے گا اور کسی کو پرمیشو بیجنے والا نہیں ہے آپ کو اور میرے دوارا ہی پرمیشو کرنے والا ہے ابراہیم کے دوارا ہی لوت کو پرمیشو چھوڑایا عالیلویا اپنے 24 ورشتے لے اوہنر آبرامے سیمانا ویتا چوبیس سال میں پہلا پرمیشو دلوان منایا پرمیشو کی آرادہ کنے والے کلیشے والے اوہنگا ویابارت اللہ اوہنگا تولی اللہ اوہنگا ویلہی اللہ اوہنگا ویابارت اللہ پرمیشو آپ کو شریمان بنائے گا آپ پرمیشو کو پرتم ستان دو پرمیشو دن بھر دن آپ کو بڑھائے گا دوسرا سدا پرمیشو آپ کو ابھی شیخ سے بڑھ کر نیکل کو چھوڑائے گا مون راود آگا تیسرا ابراہم کو پرمیشو ویشواز کا ویر بنا دیا وہ کیا ہے دیو جہاں پیر رکے گا تجھے اور ترے والش کو میں دوں گا کہا سبھی لوگ جو ہیں گروپ گروپ بند کر بہت سارا زمین دیکھتا ہے وہاں جا کر اپنا پیر رکھ کر پراتھنا کرنا ہے یہ وشواس کرو ممبئی شہر کے بعد بہت سارے گاؤں ہیں وان جا کر اپنا پیر رکھ کر یشو کے نام سے میں نے خود کا ہو جائے سکتا ہے آپ کو اور آپ کے بنش کو دیا جائے گا حالیلویا اور کرسو نگر تے نہیں ہوں ڈاک مڈیا ایک مسیح کے نگرہ بنا سکتے ہیں اور وشواسی کے لئے ٹاؤں نہیں ہوں ڈاک مڈیا ایک وشواسی کا آو بنا سکتے ہیں اور دیو انہوں نے جننگل ٹاؤں نہیں ہوں ڈاک مڈیا ایک پرمیشے کے منشے کے گاؤں بنا سکتے ہیں آپ کو رکھر کرے گا اب ابراہیم سے کیا کہاں یودپتی تیرہ دھیائے پترہ سے سترہ تک پڑتے ہیں تو جو دیکھتا ہے وہ بھومی تجھے اور تیرے منش کو یوگ یوگ کے لئے دوں گا وہ اس نے ریجسٹر کر کر دے دیا یہ پورا جو دیکھتا ہے پورا زمین تجھے تیرے سنتان کو تیرے پوتوں کو اور اُن کے پوتوں کو بھی میں دیکھتا دے دیا سترہ وچندی کو دیشت نیلم ادھا نگلم ام اٹھا ام اٹھا نڈدھا ثری دیش کے لامبائی چھوڑائی میں فیلتے جاؤ پتھیں گے لہا اُن کے اندھا اوڑا کڑتٹا ہے اُس دیش کو دے دیا لیکن تُو ایک بات کرنا ہے اُن کے نلتے لے نی پوئے نڈکنا اُس زمین پر آپ کو چلنا ہے اپنا پیہ رکنا ہے ہالیلویہ پتھیں گے لہا دیکھا جو پرمیشور آپ کو جو ہیں اس طرح کرتا ہے لیکن آپ ایک چیز کرنا ہے تبھی وہ ہزار بنے گا سب کچھ پرمیشور دیکھ لے گا تو پرمیشور آپ کو کیوں رکھا ہے سب کچھ پرمیشور کرے گا سوچکا دیکھو اُن دنوں میں چیزوں کو دیکھ کر پربو نے کہا پورا رات اپنے جان کو دائنے اور فکھو تو ان کو بولا کیا جب پرمیشور دیکھ لے گا آپ گھر چلے جاؤ مچھلیاں سب گھر آ جائے گا ایسے بولا کیا ایسے بولا کیا اُسے کیا کہا جہاں نہیں ہے ایسے کہا وہاں میں کہتا ہوں جان کو دائنے اور فکھو نلکہ کونینگے اچھا دیاں دو جو جاؤ کو فکھو ایسے کہا ہوگا یہ نہیں نہیں دائنے اور فکھو کیوں پیتا کے دائنے ہاتھ میں میں بیٹا ہوں میرا بیٹا بیٹی جاؤ کو یہشو کے نام سفے ہالیلویا جہاں نہیں ہے سے کہا وہاں ہی پربو نے یہشو نے مچھلیاں بنایا لیکن ہم جال کو فیکنا ضروری ہے جان کو سب جو ہے فولڈ کر کے جو بیٹا میں رکھ دیں ایسے پرمیشو دیکھ لے گا پربو دیکھ لے گا ایسے پرمیشو دیکھ لے گا ایسے پرمیشو دیکھ لے گا کس کو دیکھے گا آپ کو یا جال کو پربو دیکھ لے گا یہ پورے سنسار میں جاؤ کہا ہم جانا ہے یہشو سنسار سرگ سے نیچے اوتر کرو پورا دنیا میں گھوما کیا وہ سورگ میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول میں نہیں چلایا آپ بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول کا جو وہ ٹوائز رہتا ہے وہ اُتھر آیا وہ چلا یہی کار یہ مہر آپ کرنا ہے ابراہم سو کہتا ہے اس پرتوی کو میں نہیں دیا لیکن تو یہ کام کرنا ہے اس پہ تو چلنا ہے چلو چتنا تو چل سکتا ہے اتنا تو چل پیارے لوگوں اس پریوار میں ایک ویکتی اتھر پانائیں سب کہتے ہیں چلو اس گھر میں جاؤ ایک بار اس گھر آنے کے لئے پراتنا کرو اس بیمار میں چلو اس بیماری ویکتی کو یہیشو کے نام سے تمہارے مہمار نکل جائے چلو بولو سوچ کر دیکھو اب چلو اس گاہو دار پانا ہے بہت اچھی بات ہے کس کے دوارا پرمیشو دار پائے گا آپ کو دوارا یوں دار دے گا چلو گاہو میں اس گاہو والوں سے ملو آپ کو پرمیشو نیت کیا آپ کاری کو بتاؤ نور پیرک سول لیں گا سو پار بتاؤ سو لوگوں کو بتاؤ اوہ دس لوگوں کو بتاؤ اوہ دس لوگوں کو بتاؤ اوہ دس لوگوں کے سریعے دس ہزاروں کو تم کماؤ گے سممہ اردھرہ دیں گا ایسے چپچا پت بیٹھو چلو سندھی گا ملو بتاؤ ویڈکلے مدھی گا یہیشو کا نام بتاؤ اوہ دردرہ نکالے گا پاپ نکالے گا شایطان باغے گا اس لئے پرمیشن ابراہیم سے کہا اس دیش کے لامبائی میں تو چل چاوڑائی کے لئے چل ابراہیم چلا ابراہیم چلا نیلتک ناڑندہ لامبائی کے لئے چلا کتنا چلا پتہ 540 کلومیٹر نیل 360 کلومیٹر 360 کلومیٹر چاوڑائی ابراہیم ناڑندہ ابراہیم نے چلا اوہ دور میں چل سکتہ اوہ ایک انت میں آگیا اوہ ایک کافی ہے پرمیشن کر کرے گا اوہ ناڑندہ اوہ چلا وہ یہ آج اسرائیل دیش ہے اچھے تالی بچائیں گے حالیلویہ تجھے اور تیرے ونش کو میں دوں گا آج یگودہ کہنے لوڑے وہ نے ونش کے لئے دیا گیا ہے اسرائیل دیش کتا ہے مائپ میں وہ سب ابراہیم نے چلا گیا بھومی ہے اس سے ہی ان کو دیا گیا ہے انہوں نے مشنری چلیں ہمارا دادہ دادی ادھار پائے ہیں نہیں ہوتا تو ہزاروں شیطان میں ہمیں ایک ہزار ایک شیطان بن جاتے ہیں میری پیارے بھائی اور بہنوں ہو دیش کو چھوڑا پریوار کو چھوڑا مشنری لوگ چلیں ہم سب اس دیش میں پرمیشو کی لوگ بنے ہیں ہم سب پرمیشو کی رہے چلنا ہے ییشو کا نام کو ہر بار اونتی کرو پرمیشو یہ پورا گلی پرمیشو کا بننا ہے یہ پورا گاؤں تو ییشو کا بننا ہے یہ گھر پرمیشو کا بننا ہے یہ پرمیشو لوگ تیرے ونش بننا ہے ہم چلنا ہے سب کش پرمیشو برپوری میں بدل دے گا یہ چوبیس سال میں پرمیشو تین پراکار میں چلایا پہلا اسے دنمان بنا کر چلایا دن میں ابراہیم بڑنے لگا پرمیشو آج سے پرمیشو آپ کو ایسے چلایا گا ممبائی شگر میں پرمیشو کے آراد نہ کرنے کے لئے پرمیشو بڑا ہے پرمیشو آپ کے ویاپار میں آپ کے کاموں میں پرمیشو سے مہان جا کی چیز پوچھو کیونکہ ہمارا پرمیشو مہان ہے اب مہانکار یہ پوچھنا ہے دوسرا پرمیشو ابراہیم کو جائیبند کے روپ میں چلایا کہاں بھی چلتا ہے اسے وچائی مونڈرہ او داکھ آبرامی دیون وشواثتیل نڈتینا تسرا ابراہیم کو پرمیشو ہے وشواث میں چلایا یہ دا 24 ورشم یہی چوبیس سال ابھی 99 سال ہو گیا ابھی پرمیشو کہتا ہے یہ میرا بیٹھا یہ چوبیس سال دنوانٹ بنایا تجھے چھائی بنت بنایا آپ کو مشواث میں رکھا تجھے میں انتی ستان میں رکھا لیکن اور تو ایک چیز میں لے کرنا ہے میرے سامنے سدھ بن چھا میں تیرے لے کیا کچھ نہ کیا لیکن تو ایک میرے لے کرنا ہے میرے لیے تو سدھ بن جا میرے لیے تو کھرا منوشو بن جا تب میں تیرے ساتھ باجہ باتوں گا یہ ندھے کرتر سننا کیوں پرمیشنے سے بات کرے ہیں یہ سارے ساروں سے ہم سن کر اپنے آپ کو مارپن کرنے والے ہیں بائیبل کہتی ہے رومیوں تیسرا دھیا اس کا دسوا ہو چھے دھارمیک منشی اس پرتوی میں کوئی بھی نہیں ہے کبھی بھی منشی منشی ہیں منشی پرتوی کے اوپر رہتا ہے اس لئے پرتوی کا دول ہمارے اوپر آ جاتا ہے اب باہر پرتوی کے اوپر ہی چلنا ہے اور پرتوی کا دول ہمارے اوپر لگ جاتا ہے لیکن وشواسی ہے تو اس دول کو جھاڑ لیں گے یعنی پرمیشو کے لگوں سے پرمیشو کے وچن سے اپنے آپ کو دولیں گے وہ منشی کے جیون میں اس کا شریر یعنی شاریریک کریائیں کئی باروں پرکٹ ہو جاتا ہے اس شاریریک روپ سے اس نے گلتی کیا تھا وہ ایک تھا پرمیشو نے اسے اپنے من میں رکھا اسے دنوان منایا اس کو جائیونت کریا اسے وشواس میں بڑھایا لیکن آرمب کے دین میں جو ابراہیم نے گلتی کیا تھا پرمیشو اسے اس مرن رکھا تھا اس کے لئے ابراہیم نے پرمیشو کو پیس دی میں شما مانگا ہی نہیں بھول گیا لیکن پرمیشو بھولا نہیں ہمارا آرہ نکنے والا پرمیشو وہ دارمیک پرمیشوار ہے وہ کبھی بھی باپ کو سویکھا نہیں کرتا جتنا پرمیشو باپ کو ترسکار کیا اس منشے کے سارے باپوں کے لئے نشپاپ تن ورے پیرانا کبار اپنے ایک لاؤتے پتر کو جو یہشو کو کھروز پر رکھ کر ہم سبوں کے اوپر پرکھاوا کرو یہشو کھروز پر مرن کے لئے لگ دیا ہمارے سارے پاپ کا کرو پرمیشو نے ایک کروز پر دکھایا یہشو کو لثاڑے اس کے اوپر پیر رکھ کرو وہ جو ہے اس کے باندھ کر رکھ کر چے سو سپائیوں آکر اس کے گالوں میں مارے کیونکہ پیلا توس کے اس مہل میں چے سو سپائیوں آندے چے سو لوگ آکر یہشو کو مارے یہشو نورک پٹا یہشو ٹوڑا گیا پتا کیوں اسے انمت کیا ہم سارے لوگ کا پاپ کے لئے یہشو پرائشت کرانا ہے اسی لئے جو یہشو کو پتا نے کروز پر مارنے کے لئے سوپا ہم اور آپ کو ملا پاپ کے شما آسانی سے نہیں ملا ہے پاپ مریاد پرسودت کترا یہشو سلوویلے نورک پٹا یہشو کو کاری کاری تھوپی نارکہ وہی لوگ گسیٹ کر لے کر گیا اندھا ساٹھے اوڑمیلے اڈیت تک بودھ اندھا ساٹھے اوڑمیلے اڈیت تک بودھ اندھا اوڑمیلے اڈیت تک بودھ اندھا اپنی سادے کھڑت تک بودھ وہیسے چابک سے مارتے بگ اوش کے شریر سے سارے چمڑی فاڑ کر آیا یہشو کٹور مہانا اسی لئے پربو شما کرنے والا لیکن پرمیشو کبھی باپ کو سویکھار نہیں کرتا اسی لئے وہ گروس پرمیشو کتھنا پھیار کیا آج ہم سبوں کو پویتر بنانے کے لئے پرمیشو ہم نے کیا کیا گروس کو دیکھو وہ ہی ہوا اس نے پاپ کو کبھی پربیشو سویکھار نہیں کرتا ابراہم اٹھتے لئے پاپ تھا ابھی دیکھیں ابراہم اٹھتے لئے پنجہ وندہ دے وہ دیش میں آخال تھا بھارش نہیں تھا جو کوئی اوپج نہیں تھا کانان دیش میں جو بوجھن نہیں تھا ابراہم پتہ چلتا ہے کہاں ہے جو بوجھن میسٹر میں ہے ابراہم اٹھتے لئے الارکہ ساپاڑ اٹھتے لئے بوجھن ہے ابراہم اٹھتے لئے اٹھتے لئے بوجھن ہے پرمیشو کی بچوں جو آپ کے جیون میں کوئی بھی سنگرشکوں نہ ہو اس سمیں میں آپ پرمیشو کو ڈونڈو ابراہم اٹھتاں تاورہ سایدھا ابراہم یہی بات گلت کیا وہ پرمیشو کو پہلا ڈونڈا نہیں وہاں ساپاڑے اٹھتے لئے بوجھن کہاں میں لے گا وہاں میں جاتا ہوں اپنے پتنی کو لے کر جا رہا ہے مصر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا کوئی رہے سکتا ہے کیا ہے سب پوچھا ابراہم نے وہ جو فیرون جو اس راجہ ہے بڑا ویبیچار ہے ادھرمی ویکتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ جینے کے لئے جاتے ہیں اگر ان کے پتنی سندر ہے تو اس پتنی جو ہیں پیرون کے ساتھ تین مہینے تک اس مہل میں رہنا ہے ویسا چھوٹیں گے تو ہی اس گاؤں میں وہ رکھے گا وہ سب بوجھن ہے لیکن کو اپمان ویسا کچھ نہیں ہے کوئی اپنے پتنی کو کسی اور کے ساتھ بیچے گا اس لئے بوجھن مجھے نہیں چھائیے ہم آگے جو تمیل ناٹو میں بھی کوئی بتاتے نہیں ہے لیکن سب کو بتا ہے اس لئے اسے سمجھا کریے وہ کہاوت بتایا ہے سب کو بتا ہے تمیل لوگ کو سب کو بتا ہے اب میں بتاؤں گا تو سب سمجھ جائیں گے اور سور کے سامنے اور جو ہے جو سینا کے لئے پیچھے رو یعنی کہ بوجن جہاں ملتا ہے اور پیٹ بڑا بڑھنے کھاتے رو کھاتے رو وہ جو ہے بوجن جہاں ملتا ہے وہاں پرتم جاؤ یدریں گے سنڈ پوڑ رہاڑتے لئے لاؤسٹ لئے مناہلا پیٹا ہے اور پڑھنے کے ساتھ جگڑا کرنا ہے تو پیچھے چلے جاؤ کیا آگے بڑھیں گے کس طرح سکھایا دیکھو یہنے بوجن کھلانا ہے یہنے بجھے کرانا نہیں ہے اور تمیل سندھی دی دراغوڑے انتائی اور کوٹم یہ جو ہے ایک پرکار کے جانتی لوگ کو جو ہے بہت اچھی طرح سے پارٹ سکھا کر رکھے ہیں اور ایک کہاوت کیا ہے جہاں بوجن ملتا ہے وہی سورگ ہے جہاں بوجن ملتا ہے وہی سورگ ہے اور کسی کو پتا ہے گیا اور کچھ راجشے کے لئے ہی پتا ہے کیسے آپ نے آپ کو فسا لیتے ہیں تو بوجن کرتے رہو وہ جو آپ پیٹ کو بڑاتے رہو تو بھی آپ دماغ نہیں چلے گا اسے لئے تمیل ناٹ میں ایک روپے کے لیے چھاوال اگر دیتے ہیں یہ نے تینڈے ہیں کھانے کھاتے 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 بدھی نہیں چلتا سب کھاتے رہے گا ہم سب اوپر بڑھتے جائیں گے یہ سوچ کر دیکھو یہ پیان کیا کرتا ہے سیری وڈے سورگتے لے ہاتھ پوڑا اوڈی موڑی کوئنٹا ہے ٹھیک ہے بوجن ملتا ہے چلو چلتا ہے اپنا پتنی سارا سے کہتا ہے یہ گیپتے ملٹری کارنگوں نے پڑچان کرنا جب مسر کے اگر ملٹری والے آپ کو پکڑیں گے ہم کیوں پتی پتی کیوں کہنا ہے تو آپ کو پکڑتے وقت میں ان کو مارنا ہے اگر میں اس کو تجھے بچاؤں گا تو مجھے مار ڈالے گا مجھے ہتھیا کر دے گا کیوں یہ سب جیچ تو بھی جی سکتا ہے میں بھی جی سکتا اگر تجھے پکڑتے ہیں تو میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا بھائی ہوں سوٹ کا آگا ساپٹ کا آگا آبرام پوئی سننا بوچن کے لئے ابراہیم جھوٹ بولتا ہے ابراہم اینہ سننا ابراہیم کیا کہا کیا بولیا ابراہم ابراہیم نے کیا بولا کیا بتا ہے ابراہیم نے اینہ سننا کیا بتا ہے پوئی سننا جھوٹ بولا سلک اللہ رہا کیا بولا ابراہم ابراہیم نے پوئی سننا جھوٹ بولا نلکیڑ گا اچھا دیاں دو ابراہم پوئی سننا ابراہیم جھوٹ بولا تم پنجا دی ہے تو پتی کو چھوڑ دے گا بھائی ہے نا تو اس نے بہن کو چھوڑ دیا ابھی سسٹر کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو بھردر کو چھوڑ دیا پتی رہتا تو مارتا تھا ابھی اس کو لے کر چلا گئے ابھی سارا پوشتا ہے تو آپ پکڑ کے لے کے جائے گا مجھے کور سمبھالے گا سرو شکت ایمان پرمیشو تجھے بچائے گا تجھے کون کو بچائے گا تجھے زیادہ مد بولنا میں اپنے آپ کو بچا لوں گا آپ کو پرمیشو سمجھائے مجھے اپنے آپ کو سمجھ آپ کو پربو سب بچائے گا یہ نے پربو بچائے گا اور یہ وقتی اپنے آپ کو بچائے گا ایسے لوگوں کو ہم دیکھے ہوں گے آپ پراتنا کرو میں سوتا ہوں مجھے بہت تھکا وٹ ہے میں سوتا ہوں ایسا دیکھے ہوں گا یہ ہی یہ گڑ بار یہ سبھی ابراہم نے جھوٹ بولا یہ آج سندے شئی ہیں ابراہم نے کیا کہا جھوٹ بولا ابراہم نے جھوٹ بولا ابراہم نے جھوٹ اس کے خون میں ہے آج ایک بچہ جنمتا ہے اس کے بچے کا ایٹس کا بیماری ہے وہ بچہ ایک مہینے میں مر جاتی ہے تب سب لوگ کہتے ہیں کیا یہ پربیشوں کے لئے آنکھ نہیں ہے یہ بچہ نے کیا پاپ کیا کیوں بچے کے لئے ایٹس کا بیماری آیا ہے یہ ایک مہینے میں مر گیا اس بچے نے پاپ نہیں کیا لیکن وہ جو بچہ جنم لینے کے لئے ایک پتا جو کارن تھا اس نے کیا وہ پاپ آج بچہ مر رہا ہے ایک ماتھا کے جو گرب کے انڈے میں صرف ایک پتا کا خون صرف جاتا ہے ابراہم پوئی سننا ہے ابراہم نے جھوٹ بولا ابھی ایساک جنمہ ابراہم نے پوئی ابھی ایساک رتت لئے کرنا ابھی ابراہم کا جھوٹ ایساک کا خون میں ہے ابھی ایساک کے لئے چالیس عمر ہوتا ہے اس کو بھی شادی ہوا ابراہم رہتا تھا ابراہم رہتا تھا اس گاؤں میں جو ایساک رہتا ہے ابھی کیا ہوا پا دیکھو اس سارے گاؤں والے ایساک کو دیکھ کر پوچھتے ہیں آدھی آخم 24 6 اور 7 اور چن کو پڑھیں گے ایساک گرار میں رہتا تھا ابراہم ستھو سکمالاں سیتھو چیڑوں ابراہم نے جو ہے دن سمپتی کٹا کیا ہوا دیش ہے ابھی ایساک ربکالا کلیاں نہ بنیٹھ تاں اپپا سمپا چوچے اندھ ایڑتے لہا اندھ کیرار لہا ایساک ورائر ابھی ایساک جو ہے اپنے پیتا نے کماؤ کر رکھا گیا اس دیش گرار میں آدھ رہتا ہے آدھی آخم 24 7 اور پارنگے جب اس دان کے لوگوں اس کے پتنی کے ویشے میں پوچھا ایساک سے پوچھتے ہیں ایساک ایساک یہ تیرے ساتھ ایک لڑکی گھوم رہی ہو کون ہے وہ کیا کہنا چاہتا میرا پتنی کہنا چاہتا میں اس کا پتی ہوں میں شادی کر کے لے کر آیا ہوں ویسے کہنا چاہتا لیکن وہ کیا کہتا ہے یہ میرا بہن ہے اور میں بڑا بھائی ہوں دیکھو چھارلیس سال کے پہلے پیتا نے جو جھوٹ بولا وہ ابھی لڑکا کہتا ہے گاؤں میں رہنے والے کو بہت گھڑ پڑ ہو گیا کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے یہ کی لڑکا ہے اس کا بہن کو کبھی اپنے دیکھا بھی نہیں ہے تب ایک بزرگو ایک تھی کہا ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس کا پیتا جیسا تھا اسی لڑکا بھی ہے سوچ کر دیکھا آپ نے ابھی دوسرا پیڑی میں آگیا وہ میرا پتنی ہے وہ میرا بہن ہے اور میں بھائی ہوں ابھی ابراہیان کہا جھوٹ ہے جو ایسا کہتا ہے ابھی جو دوسرا پیڑی کے لیے آتا ہے ایسا کے لیے دو بچے تھے یہسا اور یاکوب ابھی یہسا کے لیے سو امر کن دریلا اس کو آنکھ نہیں دیکھتا ہے ابھی دوسرا لڑکا یاکوب دیکھتا ہے پتا کو آنکھ نہیں دیکھتا ابھی اب سمپتی کو جو ہے اپنے پتا سے لے لے ناچھئے یہ نا یودہ کڑو مانگل ہے انہ وری کو مدل پرند پیڑنک رنڈ مڈنک باہو یہ گودہ کے سماج میں آج بھی جو پہلا لڑکا کو دو باگ ملتا ہے دوسرا لڑکا کو ایک ہی باگ ملتا ہے یہ یاکوب دیکھتا ہے پتا کو آنکھ نہیں دیکھتا اچھا سمجھ ہے اس کا باہی کا وستر پہن لیتا ہے کیونکہ جو یہ سا کے پورا شریر میں بال رہتا ہے وہ روم سے پراب آتا ہے اس لئے رومنس کر کے آیا بہت سارے بال رہے گا اور آٹھ تو لے ایساک پوٹ گرا ایساک جو ہے ایک بیڑ کا چمڑی کو پہن لیتا ہے جو روشنی نہیں ہے اس پتا کے سامنے جاتا ہے پتا یہ کھا لو اس کا پتا کہتا ہے کون ہے تو آپ کا اس ریشت پتر جو یہ سا ادھی آگے میں ایروا تیڑا مدھی کھارا پتا مدھا سنت پر گا اوٹ پتے ستائیس اس کا انیس واشن دیکھو یاکوب اپنے جو پتا کو آنکھ در نہیں دیکھتا ہے روشنی نہیں ہے اس پتا سے کیا کہتا ہے تب ہی یاکوب نے تیرا پہلا لڑکا یہ سا ہے سامنے کہا دیان دیا ابراہم پہی سننا رہا ابراہم نے جوڑ بولا اساک پہی سننا رہا اساک بھی جوڑ بولا اس کے پیٹ پہ جنبہ یاکوب دسرا پیٹی میں وہ بھی جوڑ بولتا ہے دیکھو جوڑ کتنا بڑھتے جا رہا ہے اساک بڑا ویشے کیا ہے ابراہم اور اساک جو جھوٹ کو گاؤں کو بتایا یاکوب نے پتا سے ہی جھوڑ بول دیا آپ کے گھروں میں اسی دیکھو دیکھو کتنا جھوڑ بولتے ہیں کتنا پڑھائی کرنے کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں لیکن باہر گھومتے ہیں کتنا جھوڑ ہیں آئی پیڈ میں کیا دیکھتو نوٹس دیکھتا ہوں نزدیک ٹاکا دیکھو کچھ اور گھمتا رہے گا کتنا جھوڑ سوچ کر دیکھیں کیا جھوڑ گھر کے اندر گھوڑ رہا ہے سب جھوڑ ہے کھاں بھی دیکھو جھوڑ جھوڑ تسرا پیڈی تک آگیا یاکوب کے لئے بھارا لڑکا تھے ایسے میں بولتے جاؤں گا دو دن جائے گا اتنا وشے ہے یہ پرمیشوں سے میں نے جھانا ہوا چیز ہے اب ان کا بارہ بیٹا لیکن اس میں گیاروہ یوسف دوسرے گیاروہ لوگ اس کو تیلسکار کرتے ہیں کیونکہ اس نے درشن کہا اسی لئے آخری میں اکیلا ایک جگہ پہ جا کر سارے لوگ اس کو مارتے ہیں تب ایک وقتی کہتا ہے کیوں اسے مار رہا ہے کسی اور کے پاس بیش جالو جو مستری کے بیابری کے پاس جو یوسف کو بیش جالیں بیش چاندی کے سکے کے لئے انہوں نے اپنے ہاں باغ لے لیا اور کھا کے ختم کر لیا ابھی ماتا پیتا کو جو اتر دینا ہے کیا کرنا ہے ایک بیماری تا ایک بیڑ کو مار کر یوسف کو درشن در اتتل توچی یوسف کا جو وستر کو اس کھون پہ بگا کر اوپتی سیتی سوا دھیای میں یہ وچن ہے ابھی گیارہ لڑکے ہیں او جو خون سے برای وستر کو پیتا کے پاس لے کر آتا ہے جنگل میں یہ وستر ملا کون ہے ابھی کوئی جانور اس کو باہر دالا اس لئے وہ وستر کو لے کر آیا پدنور پویدہ گیارہ بچے بھی جوٹ بول رہے ہیں پدنور پویدہ کوئیر میں کھڑا رہے کے گیت گانے جیسے لگتا ہے سب جوٹ یہودے کے جو سنتھان کتنا ہے بارہ اندھا پنیرنڈ کوتر تلے او بارہ کھول میں پدنور کوتروں گیارہ کھول پویین کوتروں جوٹ کا گھول ہے پنگلک تری دا آپ جانتے ہیں یہ شایہ یرمیہ اور یشیکیل کے بستر کو دیکھو انہوں نے کیا وہ عدر میں کم نہیں ہے انہوں نے جتا کیا مورتی پوچہ کم نہیں ہے دیونای ورتا پرمیشور کو تیرسکار کیے پرسوط دیونای مرندار کیا پویتر پرمیشور کو بھول گئے مورتی پوچھا میں دے اکرم کارگل آئے دے عدرمی دے بچارک کارگل آئے دے بچاری دے مورتیوں کو لے کر آ کر پویتر مندیر میں رکھے پرمیشور کو چھوڑ کر بگے یہ سب کون ہے یہ گیارہ کھول والے ابھی کہوں اس کا کارن کون ہے وہ آبرام کارن ہے اپنے آپ کو چانچ کر دیکھو پیارے وشواسی ہوں وہ دھار پائے میں آپ کے اندر ایک جو چھپاوہ پاپ ہے وہ سے تو مارنے کے لئے نہیں دیتا لیکن وہی پاپ آپ کے بیٹے کے اندر آیا ہے بیٹی کے اندر آیا ہے وہ سے سپران کیے کیا آپ کے اندر آنے والے پاپ آپ کے بچے کے اوپر بھی آیا ہے دیکھا کیا آپ نے ابھی تک جو چھوڑا نہیں جھوٹ آپ کے پریوار میں ہے اور بھی نہیں چھوڑا ایک بلاشہ جو ہے وہ آپ کے پریوار میں ہے سوچ کر دیکھو یہی پرمیشو ابراہیم سے کہا میں تجھے دنوان بنا دیا تجھے جایوان بنا دیا تجھے میں وشواس میں بڑھا دیا لیکن تو میرے لئے ستھ نہیں بنا اور ایک باہر تجھے موقع دیتا ہوں میرے سامنے تو ستھ بن جا یہ پویتر آرادنا میں پرمیشو آپ کو دینے والے اچھے موقع کو استعمال کرو پرمیشو کی بچے آپ اپنا جو من چاہے اسے جیتے ہیں کیا اس ساری لوگوں کی سامان جیتے ہیں کیا آپ کے من کی انوصہ چلتے ہیں کیا کونسا دن پرمیشو کا بیٹا بیٹی کر کے پورنا تاسب جییں گے اس نے پرپی یشی مسیح نے کیا اپدیش کیا یوان مون رامدیگار مون ریلند آئند وارکے پارگ یوانا تسرا دیا تین سے پانچ تک پڑھتے ہیں نشائی سچ مجھ میں آپ سے کہتا ہوں اگر تو دوبارہ نہ جنمیتا ہوں تو پرمیشو کے راجی کو نہیں دیکھے گا تو نہیں جا کر پہنچے گا اسے نہیں کہا تو اسے دیکھ بھی نہیں پائے گا دوبارہ جنم نا ہے تیرے پاپ تیرے ساتھ مرنا ہے وہ تیرے بچے کے اندر نہیں آنا ہے تیرے انیا ہے تیرے ساتھ کروز پر مرنا ہے وہ تیرا بیٹی کے اندر نہیں آنا ہے آپ کے برے راستہ آپ کے اندر ہی مرنے دو دوبارہ آپ جنم نا ہے آمین انبانوری ہاں پیرے پریمی لوگوں نام مر بڑی پرکن میں دوبارہ جنم نا ہے ہمارے پاپ ہمارے بچے کے اندر آنا پرمیشو نہیں چاہتا ہے ہمارے پاپ جو ہے کروز پر یہشو کے ساتھ مرنا ہے یہ سی لئے ہم دوبارہ جنم نا ہے تو کون دوبارہ جنم سکتا ہے جو کوئی کروز پر مرتا ہے وہ یہ آتمک بنشے بنے گا آپ کے عشوطت آپ کے ساتھ برنے دو آپ کا چلدی پن آپ کے ساتھ برنے دو آپ کے عدرم آپ کے ساتھ برنے دو آپ کے نشیلِ پدارت کا جو ہیچہ آپ کے ساتھ برنے دو آپ کے بورا مارگ مرنے دو وہ منہ ہے تبھی پویترت آپ کے اندر سے آئے گا تبھی سچائی آپ سے آئے گا تب ہی آپ کے اندر دھار مکتا آئے گا یہی چیز پرمیشو آج آپ سے بولتا ہے تو دوبھارا جنم نہ ہے آپ دوبھارا جنم نہ ہے پر ستاویان اورنے تھوڑ بھوتے پڑے منشہ ساوہ پرانا منشہ مرے گا نیا آتمک منشہ بنے گا آج یہ پرمیشو کلیشے میں دوبھارا یہ بات چاہتا ہے چرچ میں کلنک نہیں چیئے پاپ نہیں چیئے سارے مایا چیز نہیں چیئے آوی کوریے جننگل یہلنب وینڈ آتمک لوگ اٹھنا ہے آوی کوریے پرشت سندھ دی ور وینڈ آتمک پویتر سندھان اٹھنا ہے آپ کو دیکھکا شیطان ڈرنا ہے آپ پڑا کرتے سمیں شیطان باغنا ہے آپ بھلتی کرتے سمیں آپ کو گھر کو گیرنے والے شیطان دوالتا ہے آپ دوبھارا جنم نہ ہے گھرکا پرمیشو راج آپ کو اور مجھ کو بھلاتا ہے تن نت تن ود وائدو لابرہ مڈتل نین بھی سال کا ابراہیم کو دیکھر میرے سامنے تو سدھ دو جا ہمار پرمیشو دھیالو ہے تو بھارا ایک موقع دیتا ہے تو بھارا ایک موقع دیتا ہے تو بھارا ایک موقع دیتا ہوں تو کرس کیوں راج میں اپنے آپ کو سواب دے دوبھارا میں تجھے جنماؤں گا میرے آگے تو کھرا بن گا مسیح کے لوگوں جو مسیح یشو کے لئے کھمانے والے ایک چیز اوڑے رتتال اوڑے آویال اوڑے وسنتال نی اتمنم اتمنم آئے والند کاٹ اس کی لگو سے اس کی آتما سے تم سدھ اور کھرا بن کر جیو متی پچیس واد دھیائی میں جو چوالیس پچو پیتالیس اس وچن میں کیا کہتا ہے اس انسار کے آنت میں اچھا ہے اچھو مر کھرا پرمیشو کا سیوک تمہارا پتا کے راجے میں پرویش کرو یا را نوڑے وانگا کون پرویش کرو اثمامم اوڑے اور سچا اوڑے کارن وایسہ سیوک تیرے پتا کے راجے میں پرویش کرو دیکھا میرے پیارے پرویش کرو اثمامم اوڑے اور اوڑے کارن پتا کروی سچا اوڑے کارن ایک مہیمہ سچائی اکھرا سدھ پرمیشو کا سیوک تیرا پیتا کے راچے میں پرویش کر میں بھوکا تھا آپ لوگ نے مجھے آدھر کیا جب میں آنات تھا آپ لوگ نے مجھے سویکار لیا جب میں بیماری تھا میرے روگ میں تم نے مجھے دیکھا اس دین وقتی کے لئے آپ نے کیا کیا وہ سب کچھ میرے لئے کیا ایک بار جو پرمیشو کے سامنے جب وہ کھڑے ہیں کھرا اور سچا تھا آپ میرے بیٹھا تیرا پیتا کے راچے میں آجا اتھا ہمار کھرا ویکتھی میرے پرمیشو کے راچے میں آجا وہ مگھی ماہ داری مکھٹ تھی ایک بار تجھے پہنایا جائے گا تو گھرا جیوان جیوے آئے لئے اس کے لئے تمہارا پریوان جیا ہے آپ گھرا جیوان بتائے سیلا آپ کا پیڈی کا سیر اٹھایا گیا ہے میرا لگ اسے میں پاپ کا جو شما دیا ہے اسے تجھے سمبال لیا تجھے جیوان کا مکھر دیا جائے گا میرے پیارے لوگوں میرے سامنے تم سدھ من جاؤ اگر مسیح کے لوگ اس انسار میں عیش مسیح کے لئے کچھ کرنا ہے تو ایک خرام انشر ہو تم سدھ من جاؤ اسی لئے آپ کے لئے کلیشا ہے اسی لئے آپ کے لوگ مانگدشن کرنے کے لئے ابدیشک ہے اسی لئے تو یہ پاویتر شاستر آپ کے لئے ہے اسی لئے وہ پاویت راچمہ کا بیشیخ ہے یہ سبھی نام تلائنیں گل اتمنم 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 والد کاٹ یہ شو مسیح کے نام سے آپ کھرا اور سدھ بنتے جاؤ آپ کے بچے کل آپ کو دیکھ کر کہیں گے میرا پیتا کتنا کرا تھا میرا ماں کتنی کھری دی کتنی سمسیہ آیا لیکن ماں نے میرے پریوار کو اتنا باندھ کر کھڑا تھا کتنا بوجھ اٹھایا میرا پیتا میرا جیپ میرے پریوار کو چلایا اس کی سمان کوئی کھرا بیکتی نہیں ہے یہی چیز آپ اس پرتیوی میں کھمانا ہے اس ورش کے آخری مہینے میں ہم جھی رہے ہیں آپ یہ آنے والے دین پر آپ کھرا اور سندھ رینے والے جیون ہے گھرے لوگ اٹھ کر پرکاش مانونے والا سمائی ہے آپ کے دوارا ہی پرمیشویں بھارت دیش کو ہی لائے گا آپ کے دوارا ہی شیطان کے جونٹ کو مارے گا آپ کے پراترہ ہی مہیمہ روپی کاریا بھارت دیش کو لے کرائے گا آپ ہی ویجائی پائیں گے بھارت دیش کو ہندیا ملو دم یہ سبھی نام ویرہ پورا بھارت دیش میں ایشو کا نام ان چاہی ہوگا اتہ میں دیون ورہ رہا کراکر میں ایشو آرہا ہے دردنا میشونا جے جے نام میشونا دردنا میشونا جے جے نام میشونا آج ہمارے وہ ساتھ ہیں کل ہمارا اس کے ہاتھ ہیں آج ہمارے وہ ساتھ ہیں کل ہمارا اس کے ہاتھ ہیں دردنا میشونا جے جے نام میشونا دردنا میشونا جے جے نام میشونا اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اسے اپناتا ہے اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اسے اپناتا ہے اپنے لہو سے اسے دوتا ہے دردنا میشونا جے جے نام میشونا تارک نام میشونا جے جے نام میشونا ایک ہنا بس ایک ہنا تارک نام ایک ہنا بس ایک ہنا جے جے نام سارے جہاں بس ایک ہی ہے بس ایک ہی نام تارک نام سارے جہاں بس ایک ہی ہے بس ایک ہی نام تارک نام تارک نام میشونا جے جے نام میشونا تارک نام میشونا جے جے نام میشونا تارک نام میشونا